اور پھر سے ہم ذرا اپنے ساتھیوں کا رکھ کر لیتے ہیں کیونکہ کل سب سے مہتوپون دن ہے اور خاص اور سے اتھا پردیش اور پنجاب دونوں ہی لحاظ سے مینپوری سب سے زیادہ چرچت سیٹ یہ ہاں سے ہے کیونکہ یہاں کی کرحل ویدان سبھا سے اکھلیش یادو چناوی میدان میں ہے کندن وہاں کا ذرا مجاز بتائی یہ کہا جائے کہ مینپوری بھلے سیف سیٹ مانی گئی لیکن اس دوران مشکل مقابلہ ضرور اکھلیش کی لئے ہوگا جب بلکل کل سولت جلو کے جن 69 بھدان سبھاوں میں چناؤ ہوگا جہاں سوا دو کروڑ کے لوگ مدداتا اپنے اپنی نیتا کو چنیں گے لیکن سب سے زیادہ جو دیش بھر کی نگاہیں ٹکے ہیں وہ ہے کرحل میں یعنی مینپوری کا وہ علاقہ جہاں سپا کے پردیش اور پردیش کے پرمکھ منتری اپنا قسمت آجمائیں گے بطور پردھائیک بھدان سبھا پتیاسی کے طور پر اور شاید اپنی راجنیت اکتہاز کا پہلا بھدان سبھا چناؤ لڑیں گے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کا چناؤ کافی انٹریسٹنگ ہے اور سب لوگ اور ویسے میں جب بی جے پی نیس پی بھگیل جو کی پورو منتری ہیں موجودہ منتری ہے کندر میں اور اکھلیش اور ان کی پتنی کے خلاف لوگ سبھا میں بطور پتیاسی اپنا قسمت آجمائ چکے ہیں سو وہ چناؤ جرور انٹریسٹنگ ہو گیا علاقہ اکھلیش یہ جانتے تھے کہ اس چناؤ کا سماجک سمکرن یا آپ اس سیٹ کا اتحاس اٹھا کے دیکھیں تو ان کو سوٹ کرتا ہے اور ان کا پلرا بھاڑی بھی ہے کیونکہ ان کے پتا سے لے کر ان کا پورا پریوار وہ بھلے ہی مینپوری جیلے میں ہے جو کی اٹاوک ان کے گاؤں سیفی سے مہت چار سے پانچ کلمٹر دوری ہے لیکن پربھاو کافی اچھا کاسا ہے اور اس پربھاو میں اور چار چان لگانے کی کوشش میں آپ نے دیکھا کہ دوہجار انیس کے بعد پہلی بارک ہے ملائم سنگھ یادو ان کے چناؤں پر چار میں اترے منچ پر اترے حالانکہ وہ عمر کے اس لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ ان کی تیاسی کے نام لیتے وقت بھول گئتے لیکن وہ پورے جو شک ہو اس کے ساتھ پورا پریوار ان کے ساتھ لگا تھا اور اس کا اثر مجھے لگتا ہے بلکل یہاں نے کہ یہ پوری تیاری ہے ضرور ہے اور وہی اس کے علاوہ اب اکھلیش یادو ایک طرف کرہل سے ہے وہی اگر اٹاوہ کی بات کریں تو یہاں سے شفپال یادو چناؤی میدان میں ہیں آمر کا رکھ کر لیتے ہیں آمر پچھلی بار جب چناؤ تھا تو دوران جو من مطاف تھا چاچا بھتی جی کا وہ کہیں نہ کہیں باری پڑ گیا تھا اس بار یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ سب ٹھیک ہے کل پرکشا کا دن ہے اور جی بلکل دیکھئے تین سیٹے ہیں اٹاوہ میں اٹاوہ صدر بھرتنا اور جسوند نگر اور پچھلی بار سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ سے اکھلیش یادو کے چاچا شپال یادو لڑے تھے اور پچاس ہزار سے زیادہ ووٹوں سے جیتے تھے اور کمال دیکھئے کہ پانچ سال پہلے انہوں نے پارٹی بنائی دوزار سترہ میں اس کے بعد اب پھر وہ پارٹی چھوڑ دی واپس سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ سے پھر جسوند نگر سیٹ سے چناؤ لڑیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کی لہر کے چلتے باقی دونوں سیٹیں سماجوادی پارٹی نے گمائیں لیکن اس بار جتنی بات ہماری سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کارکرتاؤں سے ہو رہی ہے جوش سے بہت بھرے ہوئے خاص طور سے اس لیے کہ پیترک گاؤں سیفہی بھی اٹاوہ میں ہی آتا ہے اور وہاں سے چند ہی کلومیٹر دور کرحل کا ویدان سبا چھیتر لگ جاتا ہے مینپوری کے اندر اس دہاز سے دونوں ہی سیٹوں پر یہ مانا جا رہا ہے کہ پربھاو دکھائی دے گا اکھلیش یادو کا اور یادو پریوار کا اور کل بہت دلچسپ نظارہ ہوگا جب سیفہی میں پورے یادو پریوار کے لوگ ووٹ ڈالنے ایک ساتھ پہنچے گے ملائم سنگھ یادو ہیں اکھلیش یادو ہیں ان کی پتنی ڈمپل یادو ہیں اور بہت دلچسپ ہوگا یہ دیکھنا کہ جو لوگ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے وہ پارٹی سے وہ جب ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے تو نظارہ کیا ہوگا جیسا مہنپوری میں جتنا دلچسپ آپ دیکھتے ہیں اتنا ہی دلچسپ مقابلہ اس بار اٹاوا میں بھی ہے جو چرن ہے تیسرا چرن نتا پردیش کا بہت دلچسپ ہونے والا ہے دو ہوت سیٹ دو وی آئی پی سیٹ اس دوران سب سے زیادہ چرچہ کا ہے وشے اور اب بات کر لیتے ہیں ذرا پنجاب کی پنجاب کے اسے میرے تمام ساتھی جڑے ہوئے ہیں آپ ٹی وی سٹین پر دیکھ رہے ہیں رنجیتا کرو کر لیتے ہیں رنجیتا پٹیالہ سے اس سمیں میرے ساتھ میں ہے رنجیتا اس بار ترکونی مقابلہ کہا جا رہا ہے کانگریس ورسز آم آدمی پارٹی اور کیپٹن امرندر سنگھ اور بی جی پی کا الائنس کس کا جادو چلے گا یہ کل تیہ ہو جائے گا پٹیالہ میں کھڑی ہوں میں اور جس گردوارے کے باہر میں کھڑی ہوں دکھ نیوارن گردوارہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس گردوارے میں آتا ہے اس کا دکھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو مانگ وہ لے کر آتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے پٹیالہ سیٹ کانگریس کی سب سے مجبوط جلے میں اگر دیکھا جائے تو پٹیالہ جلہ کہا جاتا تھا کیونکہ وہاں کانگریس کو کیپٹر امرندر سنگھ کا بھی ساتھ ملتا تھا آٹھ ویدھان سبحہ والے اس سیٹ پر کیا ہوگا راجعیتک سمی کرن کیا لوگوں کے دماغ میں ہے کیا سوچ کر وہ ووٹ ڈالیں گے کیونکہ اس پر پنجاب چناؤں میں نشا سے لے کر بے عدبی روزگار سے لے کر جو الگ الگ پارٹیاں یہاں پہنچی ہوئی ہیں ان کے راجعیتک اور گڑیت کیا کہتے ہیں وہ اپنے آپ میں چناؤتی ہے نینا ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب کی راجنیتی جو ہے وہ پنجاب کے اردگرد ہی گھومتی ہے لیکن اکالی نے جو دوہزار سترہ میں پنجاب میں انٹری کی اور ایک کس سیٹ لے کر ایک یہ ضرور پنجاب کے لوگوں کو بتا دیا پنجاب کی پارٹیوں کو یہ بتا دیا کہ آم آدمی پارٹی کو کسی بھی طرح سے ہلکے میں نہ لیا جائے اور اس بار آم آدمی پارٹی پوری طرح سے چناؤتی دے رہی ہے کانگریس پارٹی کو اور اس بار کانگریس کی پاس کیاپٹن امرندر سنگھ نہیں ہے اور یہاں پر یہ کہا جائے کہ یہ جو سیٹ ہے یہ آپ نے بہت زیادہ چرچہ کا وشہ ہے کیونکہ یہ گھڑ مانا جاتا تھا کانگریس کا وہ بھی اسی لیے کیونکہ کیاپٹن امرندر سنگھ تھے لیکن اب کیاپٹن امرندر سنگھ نے اپنی پارٹی بنائی ہے اب وہاں پر کیاپ ربھاب نظر آئے گا دیکھنے والی بات ہے محالی سے پلکت میرے ساتھ میں ہے پلکت اس بار بہت ہی بڑی تیاری کے ساتھ میں آماد می پارٹی اپنی موجودگی درش کروا چکی ہے آماد می پارٹی پوری امید میں ہے کہ اس کا جادو اس بار پنجاب میں چلے گا دیکھیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے ووٹنگ کے لیے اور 117 سیٹوں کے لیے 1304 امیدوار کھڑے ہوئے ہیں اس میں اگر ہم سمجھیں تو پنجاب کی رازنیتی کی شروعات یا پنچناوی کی شروعات تھی وہ اسکول اور اسپطالوں کی پولیٹکس سے ہوئی تھی اور آماد می پارٹی چاہتی تھی کہ پنجاب میں اسکول اور اسپطالوں کی پولیٹکس کے ساتھ ہی چناوی مددے کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھے لیکن اگر ہم کل تک کی بات کریں تو کھلستانی آتکوادی اور تمام چیزیں پاکستان تک کا نام پنجاب کی رازنیتی میں شامل ہو گیا اب کل دیکھنا ہوگا کہ جب لوگ اس بود پر ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے تو وہ کس مددے کے ساتھ آئیں گے کیا وہ اسکول کالیز کی بات کریں گے کیا وہ کھلستان کی بات کریں گے کیا وہ پنجاب میں پردھان منطری کی سرکشہ کی بات کریں گے کیا وہ پنجاب کی سرکشہ کی بات کریں گے کون کون سے مددے ہوں گے اور ان 117 سیٹوں پر تمام لوگوں کی نظر ہوں گی کیونکہ یہاں ایک بہت ساری سیٹیں ایسی آتی ہیں جو پورے دیش کو بھی کہیں نہ کہیں پروابط کرتی ہے جی بلکل اور یہ چنام اپنے آپ پہ سب سے زیادہ چرچہ کا بھی وشہ رہا ہے خاص طور سے اگر کانگریس کے لیے ہم بات کریں تو نفجوت سنگھ سدھو کے لیے ہیمانشو جہاں پر میرے ساتھی موجود ہیں امرت سر سے ہیمانشو یہاں پر نفجوت سنگھ سدھو کا پرباب مانا جاتا ہے لیکن اس بار کئی بار نفجوت سنگھ سدھو کی وجہ سے بھی بہت اتار چڑھاو رہا ہے اور ان کی ناراضگی بھی کئی بار دیکھی گئی ہے بلکل نینا دیکھئے میں امرت سر میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں اور امرت سر کو جب کہا جاتا ہے تو وہ سکھوں کا سب سے پویتر شہر ہے اور یہ کہا جاتا ہے یہ شاپنگ کے لیے اور یہاں کے لجیز زنجنوں کے لیے کافی پرسدے تو میں یہاں پر آیا تو یہاں پر آنے کے بعد کچھ لوگوں سے میں نے بات کی اور ان سے میں نے پوچھا کہ یہاں کی سیاست میں کیا پک رہا ہے تو سب کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر کچھڑی پک رہی ہے میں نے چار پاش لوگوں سے بات کی سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر کچھڑی پک رہی ہے اب کچھڑی اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک جناب بہت آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسے نفجوت سنگھ سدھو ہے یہاں پر مقابلہ بہت دلچسپ ہے چونکہ ایک طرف نفجوت سنگھ سدھو ہے جیتے آ رہے ہیں یہاں پر امرت سر ان کا گھڑ کہا جاتا ہے تو دوسری طرف وکرم سنگھ مجیٹیا ہے جو مجیٹا چھوڑ کے اس وار نفجوت سنگھ سدھو کو چیتاوڑی دینے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں دکٹر جگ موہن راجو یہاں پر بی جے پی کی طرف سے ہے جو پورو آئی ہے صدیقاری ہے تو دوسری طرف جگ جیون کور آم آدمی پائٹی کی طرف سے یہاں پر چناوی میدان میں ہے اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نفجوت سنگھ سدھو ابھی تک کوئی چناو نہیں آ رہے تو دوسری طرف وکرم سنگھ مجیٹیا ہے وہ بھی آس تک کوئی چناو نہیں آ رہے اور ان میں سے جو بھی جیتے گا جو بھی ہارے گا وہ آنے والے سیاسی بوشت کو لے کر ان کا بہت کچھ تیہ یہاں پر ہونے والا ہے ایڈی چوٹی کا زور یہاں پر لگا دیا گیا ہے اور امرت سر کا مقابلہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے آٹھ لوگ آٹھ ویڈان سباد سیٹے یہاں پر آتی ہے جن میں سے ایک صرف اکالی دل کے پاس گئی تھی وکرم سنگھ مجیٹیا کے پاس لیکن باقی کی ساتھ پر کانگریس کا قبضہ ہوا تھا تو کانگریس اس چھیتر میں کافی مجبوط نظر آ رہی ہے لیکن اس بار سمیکرن بہت زیادہ بدلے ہیں جیسے ابھی ہماری سیوگی رجیتہ کہہ رہی تھی یہاں پر بہت زیادہ یہاں پر دب دباب رکھتے ہو لیکن اس بار ان کی بھی سیٹ فسی ہوئی ہے یہاں تک یہ ضرور لوگوں کی بھی پرتکریہ ہیں سامنے آتی یہ بھی کہا جا رہا ہے مٹینڈا سے میرے ساتھی آمیت کمار بھی جڑے ہیں آمیت اس بار کا جو پنجاب کا چناوے بہت دلچسپ ہے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ آخر اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا لوگوں کے مند میں کیا ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا مجھے لگتا ہے نینہ کی بہت ہی جبردست اور دلچسپ چناوہ ہونے والا ہے اتر پردیش میں جہاں آمنے سامنے سپا اور بی جے پی ہے تو یہاں پر مقابلہ بہت ہی عجیب سا اگر آپ دیکھیں تو کیپٹن بی جے پی کے ساتھ ہے جو کی پچھلے چناوہ میں خلاف میں کھڑے تھے اکالی اس بار بی جے پی کے خلاف کھڑے ہے کیونکہ اکالی لاست چناوہ بھی جو تھا ساتھ میں لڑے تھے اس بار اکالی کے لیے بہت ہی مجبوط اور بہت ہی اگر آپ کہیں تو بڑی چناوہ ہوتی ہے کیونکہ دس سال ستہ میں رہنے کے بعد اس بار ان کے لیے اپنا گھر بچانے کی بات ہو رہی ہے بڑے پرکاس سنگھ بادل جو ہے پرکاس سنگھ بادل جو بڑے بادل کے نام سے آنے جاتے ہیں وہ چناوہ رہ رہا ہے چورانبے سال کے عمر میں ان کو مدار میں اترنا پڑ رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں جو بی جے پی سے الگ ہونے کے بعد کسانہ اندورن جو پورا جس طرح چلا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی پوری جو ووٹ بینک ہے اس کو بچانے کی قواہ ہے کیونکہ سکھ ووٹ بینک ہے ایک طرح سے وہ بادل پریوار اور اکالی دل کا پکشو منایا تھا لیکن اس چنوہ آف کی اگر آپ بات کریں تو جس طرح سے بہجن سماجوادی پارٹی کے ساتھ چنوہ لڑ رہے ہیں اکالی دل تو یہ بہت ہی کڑا مقابلہ ہونے والا ہے اور ان کے لئے بھی ایک پرتسطہ کا سوال ہے اسی لئے سوچئے 94 سال کے پرکاس سنگھ بادل کو میدان میں اترنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ پورے بادل پریوار کی پرتسطہ دعو پر ہے تو یہ چنوہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل جو ہے بہت ہی مہتپوند دن ہے بے عدوی سے لے کر پردار منطری کی سرکشہ میں چوک سے لے کر کئی طرح کی صدو اور کانگریس میں چنی کے لائے سے ہوتے ہوئے یہ چنوہ کا جو مدہ ہے وہ آتنگواد تک پہنچ گیا ہے تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ اس پورے چنوہوں میں اگر آپ دیکھئے تو ایک طرف آمادی پارٹی کانگریس اور اکالی دل اور بی جے پی اس طرح سے ایک جوردست ایک مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور اس لئے مجھے لگتا ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پنجاب میں چار اینگل سے چنوہ ہو رہا ہے چار بڑی پارٹیاں ہیں چار بڑے گروپ ٹائپ میں ہے کانگریس اکالی دل اس کے علاوہ بی جے پی بھی کیپٹن کے ساتھ تو بہتپورن ہے کیپٹن کے لئے پرتیسٹھا ہے تو کئی بڑے سینئر نیتاؤں کی پرتیسٹھا داؤں پر لگی ہے اور پنجاب کا چنوہ اس لئے مجھے لگتا ہے بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے اور کئی بڑے چہروں کی پرتیسٹھا تو داؤں پر ہے لیکن آخر کون سا فیکٹر کام کرے گا یہ ضرور دیکھنے والی بات ہے آمیت میرے ساتھ میں رنجیتا بھی لکاتار بنی ہوئی ہے رنجیتا ہر طرح کے فیکٹرز کو اس میں لانے کی کوشش کی ڈیرک فیکٹر کی بات کہی جواری ہے کہ اس کا بہت زیادہ دباب مانا جاتا ہے تمام مددے اس دوران دیکھے گا ہے چاہے بات برشتہ چار ہو آتنکواد ہو پی ایم کی سرکشہ کو لے کر ہو اور بے ادبی کا معاملہ بھی بہت زیادہ چرچہ میں رہا دیکھیں میں وہی سے اپنی بات کی شروعات کروں گی جہاں ہمارے سیوگی آمیت جی نے ختم کیا آمیت جی نے یہ کہا کہ اس بار جو چناوی سنگرام ہے پنجاب کا اس میں کئی جو چہرے ہیں وہ الگ الگ طرف سے دیکھ رہے ہیں جو کبھی دوست تھا وہ اب دشمن ہے کیپٹن جو کانگریس کو دوہزار سترہ میں ستہ میں لے کر آئی آج وہ کانگریس کو ستہ سے بے دخل کرنے کے لیے ہر جو راجمائش کر رہی ہے میں جس سیٹ پر کھڑی ہوں نینا یہ پٹیالا شہر سیٹ ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پٹیالا پورا شہر اور یہاں کے آٹھ ویدھان سبھا ہے یہ کانگریس کا گڑ رہا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ کیپٹن امرندر سنگھ یہاں سے اگوائی کرتے تھے جار بار یہاں سے ایمیلے چنے گئے ہے کیپٹن امرندر سنگھ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب کیپٹن امرندر سنگھ نے کانگریس پارٹی سے مکھے منتری پت سے اسطیفہ دیا تھا اور کانگریس پارٹی چھوڑا تھا تو انہوں نے نفجوت سنگھ سدھو کو چناؤتی دی تھی کہ وہ جہاں سے چناؤ لڑیں گے میں وہاں جا کر چناؤ لڑوں گا اور نفجوت سنگھ سدھو کو ہراؤں گا لیکن بعد میں وہی کیپٹن امرندر سنگھ یہ کہتے نظر آئے کہ میں اپنا گڑ نہیں چھوڑوں گا پٹیالا کے لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا اور میں پٹیالا سے چناؤ لڑوں گا پہلے ان کی بیٹی کے بھی چناؤ لڑنے کی بات کہی جا رہی تھی لیکن بعد میں کمار انہوں نے تھامی کیپٹن کے لیے یہ کہیں نہ کہیں پرتیشتھا اور ورچسو کی لڑائی ہے انہیں کانگریس پارٹی کو ستہ سے دور کرنا ہے اسی لیے بی جے پی اور ریٹسا کی پارٹی دونوں ہی پارٹیوں سے گڑ بندھن کیا کیپٹن امریندل سنگھ نے کانگریس کے لیے مشکل اس لیے نینا ہو جائے گی کیونکہ یہاں کیپٹن کا ساتھ کانگریس کو نہیں مل رہا ہے اور یہاں کے صرف ایک سیٹ جو ہے وہ پچھلی بار کانگریس کے خاتے میں نہیں آئے کانگریس کی تو مشکل بڑھیں گی رنجیتہ لیکن کیا اگر کیپٹن کا ساتھ بی جے پی کے ساتھ میں ہے تو کیا وہ فائدہ کرے گا یہ والا فیکٹر کیا کام آئے گا یہ تو کل اتائے ہو جائے گا لیکن پنجاب کے ساتھ ساتھ اتر پردیش کی سیاسی گہمہ گہمی بھی جم کر دیکھنے کو ملی ہے پنجاب کی بات اب اتر پردیش کا ذرہ رکھ کر لیتی ہوں وہ بھی اس سیٹ کا جو سب سے زیادہ چرچہ کا وشہ ہے مہنپوری کی کرحل سیٹ جہاں سے اکھلیش یادہ اوچناوی میدان میں ہے آخر وہاں کی جنتہ کے مند میں کیا ہے وہاں سے جڑی ہوئی ایک ریپورٹ دیکھئے کسی بھی گاؤں میں آپ جائیے موسٹلی بوٹ یہاں ڈھرہ ہوا ہے چار سو روے کا جوتہ دو سو روپے میں دو سو روپے میں کیونکہ کیوں موڈی جی جا رہا ہے اس لیے ہم نے سستہ کر دیا سستہ ہی آنے والی ہے آپ نے سماجبادی والے ہیں سائیکل لے کے یہ سرچہ کا وشہ ہے سرچہ کا وشہ ہے بی جے پی کہہ رہا ہے گنڈائی کا وشہ ہے بے تو گنڈے ہیں مولائم سنگھ یادہ جب اپنے راجنیتک جیون کی شروعات کر رہے تھے تو ان کے راجنیتک جیون کی شروعات کرحل سے ہوئی میرے پیچھے جو آپ وہ سکول دیکھ رہے ہیں جین انٹر کالیج یہیں سے وہ ودیارتی بھی تھے یہیں پر شکشک بنے اور یہیں سے ان کا راجنیتک جیون شروع ہوا اکھلیش آدب نے جب اس بار تیہ کیا کہ وہ چناؤ لڑیں گے تو آپ مولائم سنگھ یادف کی نیتا جی کی راجنیتک وراثت جو ان کو ملی ہے اس کا جو گڑ ہے کرحل اسی کو اکھلیش آدب نے چنا آگے بڑھانے کے لیے آج ہم مینپوری کے کرحل میں ہیں اس ویدھان سبہ سیٹ سے سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ علاقہ سماجبادی پارٹی کا مولائم سنگھ یادف پریبار کا گڑ کہا جاتا ہے اس ویدھیالے کی بڑی مطلب ایک اتیہاسک اب کم سے کم کرحل میں اور اترپردیش میں اس کی ایک ستھان ہے اکھلیش آدب چناؤ لڑ رہے ہیں یہاں سے تو کیا ایک طرفہ ماملہ ہے یا کچھ ہے جنگ نائی نائی جنگ تو کہیں ہے ہی نہیں تھوڑا بہت جنگ لگ چکی ہے سیس لوہل جنگ لگ چکی ہے ان کے اپوزشن کو کہہ رہے ہیں ہاں آپ جیس لوہل بھئی کہہ رہے ہیں یہ جو چناب ہے مطلب کوشش ایس طرح کی ہے کہیں نہ کہیں یہ چناب یادف بنام ادرز بن گیا ہے نہیں 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 ایسا کتہ ہی نہیں ہے یہ وہ کسی غلط فہمی میں ہیں آپ کونسی آپ یہ دیکھیں بھائی ملائم سنگھ یادف جی دکھائی پڑ رہے ہیں پورا یادف پریوار یہاں دکھائی پڑ رہا ہے اکھلیش یادف بھی ہیں دھرمیندر یادف بھی ہیں یہ تیج پرتاو یادف ہیں سارے یادف پریوار کے لوگ یہاں پر ہیں یہ بتائی ہے کہ بھارتیزنطہ پارٹی کہتے ہی ہے کہ پہلے اتنا گنڈا راج تھا کلیش کے ٹائم میں سماجبادی پارٹی کے سرکار میں آپ سب سدھر گیا آپ کو لگتا ہے سرکشہ بہتر ہوئی ہے ہمیں تو نہیں لگتا ہے پہلے نہیں تھا یہاں نہیں لگتا ہے سرکشہ ہو گئی پہلے ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی پہلے تو جو ایک گھر کا لڑکا والا فیکٹر ہے کہ یہ تو ہمارے گھر کا لڑکا ہی ہے اس کو کہیں نہ کہیں بہت ہی ایک سٹرونگ میسیج بھی ہے لوگوں کے بیچ میں تھوڑا سا باہر چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں لوگوں سے کہ کرہل کی جنتہ اس سکول کے علاوہ بھی کچھ سوچ رہی ہے یا جیسا یہاں پہ سکول سوچ رہا ہے ویسا ہی کرہل کی جنتہ بھی سوچ رہی ہے آپ ہاتھی انتہ پارٹی سے ہیں میں ابھی جہاں لوگوں سے بات کر رہا تھا کہیں ایک طرفہ چناب ہے اب یہ سمجھ کا پیر ہے کسی بھی گاؤں میں آپ جائیے کسی بھی گاؤں میں آپ جائیے موسٹلی بوٹ یہاں ڈھرا ہوا ہے سماج بازی کا جنڈا لے جا رہے بھائی ساہر وہ ٹھیک بات ہے کرہل میں جنڈا نہیں لے کے گھومیں گے تو کہاں گھومیں گے کرہل میں جھنڈا تو حو جی کون جیت رہا ہے سائیکل لیا جا رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں سائیکل لے کے بجا رہے ہیں بجا رہے ہیں کیا پڑ رہے ہیں خبر کیا خبر ہے خبر کیا ہے دوسرے چرن کا کسی بنا رہی ہے آپ کس کی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ہم لوگ ساتھ کر رہے ہیں اگلے سیاد ہوں گی آپ بھی سماج بازی ٹوپی پہن کے آپ سب جی بیچ رہے ہیں جو سماج بازی بوٹر ہیں انہیں ڈسکاونٹ بھی ملتا ہے دیتے ہو کتنا ڈسکاونٹ دیتے ہو دنیا پری دنیا پری کیا بہا دے رہے ہو کیا چیز کتنے دس اور اگر سماج بازی پارٹی کا بوٹر ہو تو ڈسکاونٹ کتنا ملے گا دنیا پری دنیا پری دنیا پری کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی صاحب کسی نہیں کہنا چاہتے ہیں ارے وہ کہہ رہے ہیں کہنا چاہتے ہیں نہیں ہم کس نہیں اب دونوں آپ پہلے تیج کرنی کہنا چاہتے ہیں نہیں جانا چاہتے ہیں ہم نے کہنا چاہتے ہیں تو ہم نے سماج بازی پارٹی آپ کہنا چاہتے ہیں موسیقی 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 اپنے لئے اپنے لئے امانداری سے امانداری سے امانداری سے کیا مدر پر اوٹ ڈال ہوگے ایشو کیا ہوگا روزگار اگر آپ یہاں پر نہیں آکے اس کو محسوس نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ نے سنا سنا ہوا کیا ہوتا ہے اتحاس اور ادر کی جو نگلی ہے کنناوج اس میں ایک اور چیز بڑی پرسید ہے اور وہ پرسید چیز ہے وہ جو آپ بوٹ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ بوٹ دیکھیں کلاواتی گٹہ بھندار اب گٹہ کیا ہوتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ پتھر جیسا گٹہ ہوتا ہے موہ میں رکھتے ہی بلکل پانی کی طرح بلکل گھل جاتا ہے تو آپ کو تھوڑا گٹہ ہی بتا رہتے ہیں ڈکٹہ کھا کے دکھا جائے ڈکٹہ بھالوں سے بھی بات چیت کی ایک ریپورٹ دیکھئے ڈکٹہ 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 ڈکٹہ